صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک سورج کے غروب ہونے تک ہم نے روزہ رکھنا ہے تین چیزوں سے اپنے آپ کو لازمی طور پر بچا کر رکھنا ہے جن میں کھانا پینا حقوق زوجیت والے معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے یہ کام کسی صورت نہیں کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سی بخاری مسلم کے حدیث میں میری امت خیر اور بھلائی کے ساتھ رہے گی خاص طور سے روزوں کے تعلق سے جب وہ سہری کو آخری وقت میں لے جائیں گے آخری وقت میں سہری کریں گے اور افطار اول وقت میں جلدی کریں گے یعنی سورج غروب ہونے کے بعد پھر تاخیر نہیں ہوتی ان چیزوں کا تعلق وقت کے ساتھ ہے آذان کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب کے حوالے سے بھی اور قرآن مجید نے صبح صادق کے حوالے سے بھی بالکل واضح فرمایا سی بخاری مسلم کے حدیث ہے آپ نے فرمایا جب دن یہاں سے جانے لگے رات یہاں سے آنے لگے آپ کا مغرب کے جہد کی طرف اشارہ تھا کہ سورج یہاں سے چلا جائے اور رات چھانے لگے تو یہ سورج غروب ہو چکا ہے اور یہ روزہ دار روزہ کھول چکا ہے اپنا اس کا روزہ کھل گیا ہے سورج کے غروب ہونے سے اور اسی طریقے سے صبح کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح فرمانے یہ جو سفید اور کالے دھاگے کی جو تعبیر ہے اس سے مراد صبح صادق ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک لکیر پھوٹتی ہے جو کہ مشرق سے مغرب کی جانب ہوتی ہے اور آسمان پہ وہ ایک سیدھی لکیر آتی ہے اور اس کے بعد وہ شمال اور جروب کی جانب پھیلتی ہے وہ روشنی یہ جب لکیر آتی ہے اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے فرمایا اس دھاگے کے آنے کے بعد یہاں سے کھانا پینا انسان نے روک دینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو آذان صبح کے ٹائم پر ہوتی تھی ایک تحجد یا سہری کی آذان جس کو ہم کہتے ہیں اور ایک فجر کی آذان تو آپ نے فرمایا کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آذان دیا کہے ہیں سہری یا تحجد کی آذان جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کے بعد کھایا پیا کرو وہ سہری کر لیا کرو کب تک جب تک ابن ام مکتوم آذان نہ دے عبداللہ ابن ام مکتوم یہ دوسرے موزن تھے آپ نے فرمایا جب تک یہ آذان نہ دیں جب تک کھاتے پیتے رہو اور یہ آذان اس وقت دیتے تھے نابی نہ صحابی تھے حادث میں آتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے صبح ہو گئی ہے یعنی یہ لکیر آگئی ہے صبح صادق ہو چکی ہے اب آپ جا کر آذان دے دیتے وہ جا کر آذان دے دیتے آذان اس کے ساتھ جڑ گئی ہے اگر آذان لیٹ ہوتی ہے جس طرح کہ ہمارے عام طور پر رمضان کے علاوہ سارا سال گیارہ مہینے عام مساجد کے اندر آذان پندرہ بیس منٹ کے بعد جا کر ہوتی ہے تو ہماری سہری کا وقت جو بند ہونے کا ہے وہ صبح صادق ہے پھر آذان نہیں اور اگر آذان لیٹ ہو رہی ہے تو بھی آذان نہیں ہے آذان اگر جلدی ہو رہی ہے تو بھی آذان نہیں ہے آذان بعض وقت کچھ مسجدوں والے ایک دو منٹ پہلے ہی دے دیتے تھے کہ تاکہ لوگ روضہ بند کر لیں وہ بھی آذان نہیں ہے اس پہ بھی بند نہیں کرنا بند ہے جب وقت ہو جائے اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ بند ہونے کا وقت کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا آج کل تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور یا یہ اس طرح کہ آج کل پہلے تو یہ کیلنڈر بنے ہوئے تھے اب تو اپلیکیشنز آ گئیں موبائل کے اندر مختلف سافٹوئر ہیں اور آپ وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں آپ کو وہ پورا پورا ٹائمنگ دے دیتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں آپ کے شہر میں کس ٹائم پر سنرائز ہے کس ٹائم پر آپ کا زوال ہے کس ٹائم پر آپ کی زہر کا وقت سٹارٹ ہوگا کس ٹائم پر اثر ہے اور ہمیں اتنی اب پہچان بھی نہیں رہی پہلے کے زمانے کے لوگ تو پہچان رکھتے تھے ستاروں کے حوالے سے سورج کے حوالے سے سورج کی گردش کے حوالے سے ہم جس طرح سارا دن گھڑی دیکھتے ہیں اور گھڑی دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سوئی یہاں پر ہے اور یہ والی سوئی یہاں پر ہے تو یہ ٹائم ہو گیا وہ آسمان دیکھتے تھے سورج دیکھتے تھے ستارے دیکھتے تھے اور وہ وقت کا اندازہ کر لیتے تھے کتنی دیر بعد سورج نکلنے کا وقت ہوگا کتنی دیر لگے گی سورج کو غروب ہونے میں وہ اصل چیز تھی خیر بہرحال وہ ہماری زندگی سے نکل گئی یہ سہولت آ گئی تو ہم اس چیز سے محروم ہو گئے اب یہ سہولت آ گئی ہے اس سہولت پر ہمارا سو فیصد یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک آت بار تو میرا اپنا مشاہدہ ہے کسی ایک شہر میں کیلنڈر کے حساب سے سورج غروب تھا آذان بھی ہو رہی تھی اور میں نے اس غروب کے وقت سورج کو اس کی کچھ رمک یعنی اس سورج کا کچھ حصہ زمین کے اوپر نظر آتا ہوا دیکھا یعنی آذان ہو رہی ہے اور وہ سورج کا حصہ بھی بھی زمین کے اوپر موجود اور کیلنڈر کے حساب سے بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری شدہ تھا اس میں بھی اس شہر میں غروب کا وقت ہو چکا تھا بارہل ایک انسان گمان رکھتا ہے لیکن اگر اسے پتا چل جائے کہ اس کیلنڈر میں غلطی ہے یہ جو میرے موبائل گیند سوفٹوئر ہے غلط ہے تو انسان پھر اس چیز پر احتمال نہ کرے پھر اس چیز کو تھوڑا سا باہر نکل کر دیکھے اب یہ تو ہمارا شہر ہے چاروں طرف بلڈنگز ہیں چاروں طرف عمارتیں موجود ہیں ہمیں تو نہ سورج کا نکلنے کا پتہ نہ غروب ہونے کا پتہ ہمیں تو جب وہ سر پہ چڑ جاتا ہے جب پتہ چلتا ہے تو بارہل اب یہ گھڑیاں ہیں یہی سوفٹوئر ہے اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے تو مجبوری میں پھر اسی کو اسی پر اعتماد انسان کریں